جوڈ ماننگ آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید ربینہ خان آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیچپ کی ریسپی یا ہم نے ایک کلو ٹوماتر لے کر اس کو بوائل کر کے اس کا چھلکہ اتار لیا اور اس کو جگ میں ڈال کر ہم نے بلینڈ کر لیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہمارے پاس ریڈ چھلی ہے ہاف ٹی سپون کٹی وی مرچ ہے اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس بلیک پیپر ہے ہم اسے اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس سرکہ ہے سرکہ ڈالیں گے ہم اس میں ہاف کپ ایک کلو ٹوماتر ہے تو ہم آدھا کپ سرکہ لیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اس سے خراب نہیں ہوگی یہ ہماری تقریباً چھے سے سات دن تک ہم اسے چلا سکتے ہیں اچھے طور سے اگر ہم اسے جار میں باندھ کر کے فریج میں رکھیں تو اب ہم نے اس کے نیچے آون آن کر دیا ہم نے آن کر دیا ہمیں اس کے آنچ تیز رکھیں گے کیونکہ یہ پہلے سے بوائل ہیں اب ہم نے بس اس کا پانی خوشک کرنا ہے اور یہ ہماری مزدار کیچپ ٹیار ہو جائے گی ہم نے اسے پکایا ہے دو منٹ ہو گئے پکاتے ہوئے اور اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے خاص بے ضرورت آپ نمک ایڈ کر سکتے ہیں اس میں پانچ منٹ ہو گئے ہم اسے پکا رہے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شکر یہ ہم نے گھڑ کی اب اسے پانچ منٹ ہو گئے ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھیں پاک کر اس کا کلر اور اچھا ہو گیا اب ہم اس میں شکر ڈالیں گے ہم نے گھڑ کی شکر رکھی ہے آپ اگر جائیں تو آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں نمک اور شکر ہم نے اس میں بعد میں ڈالی ہے ابھی ایڈ کی اسے اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور دیکھیں کیسی کلر فل بان رہی ہے ہم اسے اور پانچ منٹ تک پکائیں گے یہ کیچپ ہماری گھڑی ہونا شروع ہو گی ہے آپ چاہیں تو اس میں ایک ٹیبل سپون کون فل بھی ڈال سکتے ہیں اسے گھڑا کرنے کیلئے لیکن ہم اسے ایسی گھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیچپ ہمارا گھڑا ہو رہا ہے اور ہم نے اسے پانچ منٹ پکایا ہے اور اس میں ہم اس کو گھڑا کرنے کے لئے ہم کون فل بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ آپ ٹو ٹیبل سپون کون فل لے سکتے ہیں اس سے یہ جلدی گھڑا ہو جائے گا لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فریج میں ہم اس کو رکھتے ہیں نا تو یہ پانی چھوڑ دیتا ہے کون فلر ڈالنے سے تو اس سے ہم ایسے ہی اگر گھڑا کریں تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیچپ ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم اسے چولہ بند کرتے ہیں چولہ ہم نے بند کر دیا ہے اسے ہم نکال لیں گے ڈونگے میں کیچپ تیار ہے اس میں نورمال ہی میرچ ڈالی ہم نے اس لئے بچے بھی شوق سے اسے کھائیں گے یہ ہماری کیچپ ریڈی ہے ہم اسے بعد میں جار میں نکال کے فریج میں رکھیں گے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ ٹرائے کریں شیئر کریں اور دیکھتے رہیں کچن وید ربینہ خان گاڈ بلیس یو آل یہ ہمارا مزیدار کیچپ تیار ہے ہم اسے فریج میں نکال کر رکھ سکتے ہیں جار میں جب یہ ٹھنڈا ہوگا آپ اسے ٹرائے کریں اور شیئر کریں اور دیکھتے رہیں ککنگ وید ربینہ خان گاڈ بلیس یو آل